شاید آپ بے روزگار بلکل ہی بے روزگار ہو جائیں گے شاید آپ کے مواب آپ کے گھر والے آپ کے بچے جہاں ان کے لیے کھانے کو روٹی نہیں ہوگی چھت بھی نہیں ہوگی جو اگر ہے تو نہیں ہوگی اور اگر آپ کوئی بہت آسودہ حالی کو دیکھ رہے ہیں شاید وہ بھی نہ ہو مگر کیا آپ بھول گئے کہ اس رزق سے موت اچھی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی اور یہ پرواز کیا ہے کہ میرے اصول جس قوم کا کوئی اصول نہیں ہوتا یہ جو میں نے آپ کو ابھی چارلز رینجل کی ایکزامپل دی اصول ہے نا قوم کا کہ بھئی کرپشن کرو گے you have to go in the court چاہے گورنر ہو سینیٹر ہو یہاں پہ سینیٹر بہت بڑی چیز ہوتا ہے وہ بھی چالیس سال سے آفیس میں اس کی بڑی بڑی تشکریہ لگیا ہے and he is going to face it گورنر صاحب جو مرضی کہتے رہے ہیں آج کوٹ کو فیس کر رہے ہیں لوگ ان کو closely منٹر کر رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے بڑی بابا گورنر اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ثابت ہوا کہ he did something wrong اس کو گھر سے i exactly don't remember how old he is but definitely he is he is so old کہ اس کے لیے فائل کیا گیا تھا even obama کو request کی گئی کہ بھائی یہ بہت old age ہیں بہت بیمار ہیں ان کی سزا معاف کر دی جائے but even obama cannot do it because although he has the power like any any president he has the power کہ وہ اس کو اس کو free کر دیں کہ بھئی یہ اتنا بزرگ آدمی ہے he was governor اور اس نے کوئی کوئی لوگوں کو مارا نہیں ہے قتل نہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے الزامات نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں یہ تو چھوٹے بڑے corruption کے cases ہیں تو اس میں کیا ہے اس کو exam کر دیتے ہیں ہمارے ملک میں تو لوٹی بھی دولت کھانے والوں کو کرزے کڑوڑوں بلینڈ ڈالر کے معاف ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں تو لوگ جائیں بھاگ جاتے ہیں ملک سے پھر واپس آ جاتے ہیں لوگوں کو پھر صدر وزیراعظم اور چیفنسٹر بنا لیتے ہیں یہاں دیکھیں بڑا باوہ governor he is behind the jail زندگی کے آخری لمحات میں اس کو retirement کے بعد اس کو یہ بھی نہیں کہا he was in the office he was retired he was no more governor case سامنے آیا عدالت میں گیا he was proof guilty of doing malpractice while being in the office اس کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈالتی ہے he is behind the war خالی پانی he is probably 75 or 80 years old ex-governor he is behind the bar just like a normal person چھے بھائی چھے پھڑ کی ایک actress تھی she was drunk she misbehaved in front of the court she was put behind the bar celebrity Hollywood just recently about a month back because the judge says that you are not supposed to do it like that ہمارے ملک میں یہ کون کرے گا یہ آپ کریں گے the youth جس کے لئے میں کہتا ہوں my youth is the best you are the best چاہے کوئی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اور لڑکی لئے آپ دیکھیں قسمت کی اچھائی دیکھیں کہ پاکستان کے 68 فیصد جو عبادی ہے وہ 14 سال سے 35 سال کے لوگوں کی ہے so the youth is in majority also rise میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ اپنے اسی جذبے کو لے کے کہ میں نے youth کو جگانا ہے میں نے آپ کو عقل دینی ہے کچھ ہی نہیں کرنا میرے پاس کیا ہے میں نہ تو میں anchor ہوں نہ میں کوئی historian ہوں نہ میں کوئی کوئی بہت بڑا extempore speech کرنے مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا پر میں اگر کھڑا ہو سکتا میرے جیسے کمزور انسان کھڑا ہو سکتا ہے میں پورا ہفتہ اپنا جو بھی ایک منٹ بھی ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے we are going to start our program starting from tomorrow because tomorrow is first of august first august سے لے کے اور چودہ آگست تک انشاءاللہ مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا مجھے نہیں پتا یہ اتنی انرجی میں کہاں سے لاؤں گا کہ ہر روز اپنی دمام معلومات معمولات اس زندگی کے باوجود اپنی highly like a tiring جو میری day to day requirement ہے جس میں میرا job ہے جس میں اور سارے مسئلے مسائل ہیں اس کے باوجود میں کیسے رات کو بارہ بجے سے ایک ویڈ تک یہ وہ time تھا جو میرے پاس شاید available ہے program daily from first august till 14th august اور میں چاہوں گا اور مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور اس program کو دیکھیں گے اور آپ اللہ آپ کے دلوں میں وہ احساس پیدا کرے گا جس سے میرا ملک اچانک بہتری کی طرف چلا جائے گا I still say my youth is the best چھوٹی سے break لیتے ہیں break کے بعد آئیں گے تو دوبارہ اس طرح پر بات کریں گے موسیقی 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 ہماری finest generation جو ہمارا نوجوان اساسہ تھا وہ پاکستان بناتے بے کٹ کے چالیس لاکھ شہدہ میں عام لوگ نہیں کٹے تھے ہماری مسلمان تہذیب کے خزانے ہیرے کٹ گئے تھے ہماری ڈھائی لاکھ بہنیں پیچھے رہ گئے سوا کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے آدھے بھی نہیں پہنچے پاکستان موسیقی 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 موسیقی